موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال اے ایٹین تلنگانہ نیوز کے خاص خبرنامے پر آج تیس نومبر ٹیوزری یعنی منگل کا دن ہے آئے ناظرین دیکھتے ہیں آج کا خاص خبرنامہ میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں سکول اور کالجز بند کرنے کے خبر دکھائی جا رہی ہے جو کی جھوٹی خبر ہے جس کے بعد ایڈیوکیشن منسٹر سبیتہ اندرہ ریڈی نے کہا کہ کوئی سکول یا کالجز دوبارہ بند نہیں ہوں گے کرونا وائرس اومیکرون ویرینٹ سامنے آنے کے بعد اور اچانک ستلنگانہ ریاست کے سکولز گروکولز اور کالجز میں سٹوڈنس کے درمیان کرونا وائرس کیسز میں اضافہ دیکھنے کے بعد اور ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد سکول اور کالجز بند کرنے کی جھوٹی خبر کی جس کے بعد ایسی افواہ گشت کر رہی تھی کہ سکولز کالجز دوبارہ بند ہوں گے لیکن ایڈیوکیشن منسٹر سبیتہ اندرہ ریڈی نے اعلان کیا کہ سکول کالجز بند نہیں ہوں گے انہوں نے حالی میں ایک خاص اجلاس کیے جس میں تلنگانہ چیف منسٹر کیج نرشکر راہو نے ہدایت دی کہ سکولز اور کالجز ایڈیوکیشن انسٹیوشنز جاری رکھا جائے گا تمام کو کوویڈ نائٹین پروٹوکالز کا لازمی استعمال کرنا ضروری ہے اور پیرنٹ سے گزارش کی گئی کہ افواہ پر دھیان نہ دے ڈاکٹر جی شریف نوازہ راہو نے کہا کہ فلال انیا میں یا تلنگانہ ریاست میں اومی کرون ویرین کا کیس درج نہیں کیا گیا ہے اگر تلنگانہ ریاست میں اومی کرون ویرین کا کیس درج ہوتا ہے تو سینٹرل حکومت عوام کو اطلاع دیں گے میڈیا کے ذریعے آج رات سے ہی جو پیسنجرز بارہ ہائی رسک خرار دیئے گئے ممالک سے آ رہے ہیں آر جی آئیے ائرپورٹ شمشابات تلنگانہ میں انہیں آٹی پی سی آر ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا انہیں ریزرٹ آئے تک انتظار کرنا ہوگا اور جو بھی کرونا وائرس پاؤزیف پائے جائیں گے انہیں ٹیمز ہاؤسپٹل گچی بولی لے کر جایا جائے گا علاج کے لیے آر جی آئیے ائرپورٹ پر شمشابات پر اکتالیس لوگ آئے ہائی رسک ممالک سے تمام کے آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ نیگٹیف پائے گئے ائرپورٹ پر سرویلنس میں سختی بڑھتی گئی ہے ائرپورٹ پر خاص دس ہیلٹ ٹیم تشکیل دی گئی ہے تلنگانہ ڈائریکٹر جی شری نواصہ راؤ نے کہا رائٹو انفرمیشن آر ٹی آئی کے ریپورٹس کے مطابق تلنگانہ ٹرافک پولیس نے کل 366.08 کرو روپے کمائے ہیں چالان اور پینلٹیز کے ذریعے جو مختلف خانون کے خلاف فرضی کرنے پر آیت کیے گئے تھے تلنگانہ ریاست کے تحت یہ جانگاری پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے دی گئی ہے جس کے امجد خان ٹرافک پولیس آفسر نے یہ چالانات کے اپلیکیشن داقل کیے اپریل کی پہلی تاریخ دوہزار بیس سے لے کے سپٹیمبر کی تیس تاریخ دوہزار اکیس تک واضرہ ناظرین ایسے بھی خبریں آ رہے تھے کہ کئی شہری سے غیر قانونی تاریخیں سے زیادہ چالان لیا جا رہا تھا ٹرافک رولز کی خلاف فرضی کرنے پر جیسے کہ آپ سب واقف ہوں گے پچھلے سال جب کرونا وائرس وبا شروع ہوئی تھی لوگ ڈاؤن کے دوران جو بھی گھر کے باہر افراد گاڑی لے کر بنا وجہ گھوم رہے تھے ان کی گاڑیاں ضبط کرتے ہوئے ان پر چالانات آیت کیا گیا تھا کرونا وائرس وبا کے بعد ٹرافک پولیس سختی کے ساتھ چالانات آیت کر رہے ہیں خانون کے خلاف فرضی کرنے پر تلنگانہ ہائی کورٹ نے تلنگانہ حکومت کو ہدای دی کے تمام سکولز کا انسپیکشن کرنے تھاکہ معلوم ہو سکے سکول مانیجمنٹ فیزیکل کلاسز کے دوران کوویڈ نائٹین پروٹوکالز کا استعمال کر رہی ہے یا نہیں ایک خصوصی بنچ نے تلنگانہ ریاستی حکومت کو ہدای دی کے انسپیکشن ٹیم بنایا جائے جس میں ڈاکٹر بھی شامل رہے یہ تمام انسپیکشن ٹیم پری پرائیمری پرائیمری گورنمنٹ اور پرائیویٹ سکول کا جائزہ وہ معنی کریں گے کہ بچے کوویڈ نائٹین پروٹوکالز کا استعمال کر رہے ہیں یا نہیں فیزیکل کلاسز کے دوران واضرین ناظرین اس سال سپٹمبر کی پہلی تاریخ سے تمام ایڈوکیشنل انسٹیوشنز کالیجز سکولز کا آغاز کیا گیا تھا فیزیکل کلاسز کے لیے ساتھی تمام سکول اور انسٹیوشن مانیجمنٹ کو ہدایت دی گئی تھی کہ کوویڈ نائٹین پروٹوکالز جیسے ماسک لگانا سینٹائزر استعمال کرنا سوشل ڈسٹنسنگ خائم رکھنا تمام کا لازمی استعمال ہو شہر کے سکول ایتورٹیز نے کہا پیر کے دن کے انہیں کسی خسم کی پریشانی یا لوگوں کے درمیان سکول کو لے کر ٹینشن پیدا نہیں کرنا ہے فیزیکل کلاسز کو روک کر سکول ایتورٹیز نے کہا کہ حکومت اور آئی سی ایم آر کے نئے گائیڈ لائنز کا انتظار کریں گے دوبارہ فیزیکل کلاسز روکنے کے لیے آن لائن کلاسز شروع کرنے کے لیے واضح ناظرین تیزی سے سکولز کالیجز کیمپس ایڈکیشنل انسٹیوشنز میں پڑھ رہے سٹوڈنس کو کوویڈ نائٹین متاثر کر رہا ہے سکول ایتورٹیز نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ فیزیکل کلاسز کے لیے سٹوڈنس کی ابھی ابھی اسی فیصد اٹینڈنس مل رہی ہیں اور اس وقت سکول ایتورٹیز دوبارہ آف لائن کلاسز روکنا نہیں چاہ رہے ہیں اور دوبارہ لوگوں کے درمیان ٹینشن یا پریشانی نہیں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اس نرشیما ریڈی جو پرنسیول ہے دہ ہائیڈرباد پبلک سکول رامندہ پور کے اور چیئرمن ہے ہائیڈرباد ساہو دیا سکولز کامپلیکس کے انہوں نے یہ بات کہی ساتھی انہوں نے کہا کہ اتنے لمبے وقت کے بعد سٹوڈنس کی اٹینڈنس میں صدار آیا ہے ستر سے اسی فیصد اٹینڈنس بچوں کی ریکارڈ کی جا رہی ہیں پرائیمری سکولز سے اور کچھ دن سے ہی سٹوڈنس دوبارہ سکیڈیور فالو کرتے ہوئے ریگولر کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں اور اپنی پڑھائی پر دھیان دے رہے ہیں بہترین سلوائی کے ساتھ آپ کی ہر پسند کا لحاظ واجبی دام میں بلکل ہی نئے سٹوک کے ساتھ آپ کی تشریفہوری کے منتظر بدلتے فیشن کے ہم ختم ابرار فیشن فابرکس موسیٰ بولی بیسائٹ پستہ ہاؤس حسینی علم روڈ حیدرباد